اسلام علیکم دوستو آج میں آیا ہوں گاڑی کا آئل چینج کروانے تو آج میں آپ کو کچھ ٹفز دوں گا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب آپ آئل چینج کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی نگرانی میں گاڑی کا آئل چینج کروائیں آپ کھڑے ہوں اور مکینک آپ کے سامنے گاڑی کا آئل چینج کریں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اس کے اوپر اور دوسرا ہمیشہ پروفیشنل مکینک کے پاس جائیں مطلب اگر آپ کی گاڑی سوزوکی کی ہے تو آپ سوزوکی کی ڈیلرشپ کے پاس جائیں ان کی باقعدہ ورکشاپ ہوتی ہے مکینکز ہوتے ہیں جس طرح میں آیا وہ ٹوئٹا کی گاڑی ہے تو آپ ٹوئٹا والوں کے پاس جائیں ہونڈا کی گاڑی ہے تو آپ ہونڈا والوں کے پاس جائیں اور جو آئل آپ خریدیں وہ بھی آپ کا کمپنی کا آئل ہو فلٹر جو آپ خریدیں وہ بھی آپ کا کمپنی کا فلٹر ہو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو یہ ہے جی آئل فلٹر گاڑی کا جب بھی آپ آئل فلٹر لیتے ہیں جب آپ لگواتے ہیں گاڑی میں تو یہ اس کے جو چاروں طرف سے یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے انگلی کو ڈبو کے آئل میں تھوڑی سی آپ نے آئل کی لیئر لگانی ہوتی تاکہ وہ جہاں پہ آپ اس کو چوڑی میں ڈالتے ہیں وہاں پہ یہ اچھی طرح بیٹ جائے اور لیکیج کم سے کم ہو لیکن یہ چونکہ اپنا کمپنی کا ہے تو سوزو کی کمپنی کے اس فلٹر کو جو لیئر ہے آئل کی وہ پہلے سے ہی لگی ہوتی ہے تو یہ ایزیلی بیٹ جاتا ہے اور لیکیج کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کمپنی کے پاس ہی جائیں کمپنی کے پارٹس خریدیں وہ تھوڑے سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن وہ ریلائبل ہوتے ہیں اور دوسرا جب بھی آئل چینج کروانے جاتے ہیں تو یہ اپنا معمول بنا لیں کہ جو ائر فلٹر ہوتا ہے اس کو کھول کے ہوا لازمی لگوا لیں اور ائر فلٹر کے ساتھ جو ایسی کا فلٹر ہوتا ہے یہ یہاں پہ ہوتا ہے ایسی کا فلٹر یہ جو گلو کمپارمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ آپ نکلوا کے ان دونوں کو لازمی آپ نے ہوا لگوا نہیں ہے اگر چینج مانگ رہے ہیں تو آپ نے اس کو چینج بھی کروانا ہے کیونکہ ان کا گتہ خراب ہو جاتا ہے ایک سیزن ہی چلتا ہے اور یہ دست ہزار کلومیٹر کے بعد جو ائر فلٹر ہے یہ تو آپ نے لازمی چینج کروانا ہوتا ہے اور وہ جو ایسی کا فلٹر ہوتا ہے وہ ایک ہی سیزن چلتا ہے ایک سیزن کے بعد آپ دوسری سیزن میں اس کو چینج کروالے اور یہ لازمی کریں اگر نہیں کریں گے تو آپ کی گاڑی کے اوپر گاڑی کی پرفارمنٹس کے اوپر بڑا ایفیکٹ پڑے گا اور یہ جو ڈھکن ہے اس کو آپ کھلوا کے باقاعدہ کپڑے سے خوش کپڑے سے اس کو صاف کروالے یہ جہاں سے ہم آئل جو ہے وہ ڈالتے ہیں یہ جی سوزوکی والوں کا انجن آئل سوزوکی جینین آئل اس کو کہتے ہیں اس جی او تین لٹر کا ہے کیونکہ میرے پاس کلٹس ہے تو کلٹس میں تین لٹر ہی ڈالتا ہے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جینین آئل ہی یوز کروں اور دوسرا یہ جو نٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ کا آئل ڈرین ہوتا ہے نیچے اس کا یہ جو واشر ہے یہ آپ نے ہر آئل چینج میں چینج کروانا ہے اگر آپ کا جینین لگا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ لازمی چینج کروانا ہے اور یہ جو جینین سلور کا ہوتا ہے سلور کا اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر اس میں ربر کا وہ ڈال لیتے ہیں اس کی گرب بھی اچھی ہوتی ہے آئل جو وہاں سے وہ لیک نہیں ہوتا پھر اور دوسرا یہ ان کو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جو چوڑی ہے اس میں صحیح بٹھا ہے کیونکہ وہ جو آئل فلٹر کی چوڑی ہوتی ہے اور اس کی جو چوڑی ہوتی ہے یہ دونوں اگر خراب ہو جائے تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو اوپن کرنے میں کھولنے میں لین جی ہو گیا آئل گاڑی کا چینج بلکہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنے پروفیشنل طریقے سے اس کو کھول رہا ہے میں تو احران رہ گیا جب میں لوکل میکنکس کے پاس جاتا ہوں اور کبھی کبھی دیکھتا ہوں جو اتنے زیادہ ٹرینٹ نہیں ہوتے وہ تو اس کو انگلیاں لگا لگا کے کھول رہے ہوتے ہیں لیکن اس نے کتنا زبردست طریقے سے اس کو کھولا ہے اور پراپر پروفیشنل طریقے سے اور جب آپ کا آئل چینج ہو جائے تو آئل چینج ہونے کے فوراں بعد اگر آپ ڈپ سٹک سے اس کی لیول چیک کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو بڑی ہوئی نظر آئے گی مطلب زیادہ ہوگی ہمیشہ گاڑی کا آئل چینج کرنے کے بعد آپ نے گاڑی کو ایک ڈیڈ منٹ تک سٹارٹ رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو آئل ہوتا ہے وہ مختلف پارٹس میں سیکلکلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ گاڑی کو بند کریں اور آئل کی لیول چیک کریں تو وہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ ملے گی اور بالکل پوری ملے گی اور اس کے علاوہ آئل چینج کروانے کے بعد بیٹری کا پانی بھی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ہمیشہ ہم جاتے نہیں ہیں میکنکس کے پاس یا ورکشاپ پہ نہیں جاتے تو یہ جب آئل چینج کروانے جاتے ہیں یا سرسک کروانے جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہمیں چیک کروانی چاہیے ابھی جس طرح بیٹری کا پانی ہے یہ پانی بھی ہمیں لازمی چیک کروانا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں چیک کروانی ہوتی ہیں بیٹری کا پانی اگر تو آپ کے بعد رائے بیٹری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر پانی کم ہو گیا ہے تو وہ آپ نے پانی نہیں ڈالنا وہ آپ نے جینین پانی ڈالنا ہے جو جینین وارٹر ہوتا ہے بیٹری کا اس کے علاوہ جو ریڈیٹر ہیں ریڈیٹر میں کولنٹ اگر کم ہو جائے وہ بھی آپ چیک کروالیں وہ تو روز مرہ کا کام ہوتا ہے ڈیلی آپ چیک کرتے ہیں اگر کم ہے تو آپ نے کولنٹ ہی یوز کرنا ہے آپ نے عام سادہ پانی یوز نہیں کرنا یہ آپ کی انجن کی لائف کو بڑھاتا ہے اور جو رسٹ ہوتی ہے اس سے آپ کے انجن کو ریڈیٹر کو بچاتا ہے یہ جی ہو گیا میری گاڑی کا آئل چینج اب یہ جائے گی سروس کے اوپر گاڑی سروس ہوگی مجھے پہلے اگر آپ کو دونوں چیزیں کروانی ہے تو سب سے پہلے آپ گاڑی کی سروس کروانے ہیں کیونکہ میں جب گیا تو سروس والا خالی نہیں تھا فری نہیں تھا تو اس لئے میں نے کہا کہ چلو پہلے آئل چینج کروانے ہیں اگر آپ کے پاس آفشن ہے تو آپ پہلے گاڑی کی سروس کروائیں اس کے بعد آئل چینج کروائیں چلیں جی نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ